ہمارے پاس یہ دوست آئے ہوئے تھے جو ماشاءاللہ میری پیر بھائی بھی ہیں ہماری جماعت کے ساتھ بھی نسبت رکھتے ہیں لہور سے تو ان کو آنے کا مقصد اب ہمیں بتاتے ہیں یہ ہمارے بزرگ بتائیں گے ان کے آنے کا مقصد جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم یہاں پہ یہ بھائی ہیں میرے جناب ملک محمد عثمان صاحب تو انہوں نے کہا کہ بھئی فران بھائی سے ملاقات کرنی ہے اور برقاعدہ طور پر فران بھائی ان کو بڑی دیر سے ٹیلی فون پہ الحمدللہ بہت سارے معاملات میں جو ہیں ان کی رہنمائی فرماتے ہیں بخریوں کے حوالے سے اور چارے کے حوالے سے تو پھر یہ عثمان بھائی کے دل میں آیا کہ یار الحمدللہ فران بھائی اتنی شفقت فرماتے ہیں محبت فرماتے ہیں تو ایک جو دنیاوی ایک اصول ہے کہ بغیر استاد کے جو شاگرد ہے وہ اپنے شعبے میں کامیاب نہیں ہو سکتا اور اس میں ایک بڑا خیاس بزرگوں کا خیاس بھی ہے استاد کو استاد تسلیم کر کے تو ان سے ملاقات کرنے کے لیے ہم آئے ہیں اور عثمان بھائی جو ہیں وہ خاص طور پر الحمدللہ جو ایک معمول ہے استادی اور شگردی کا یہ خاص نیاز اور حدیعہ اور تفہے کا ایک انداز ہوتا ہے تو اس صورت میں استاد محترم کے سر پر الحمدللہ پر نہ باندھنے کے لیے آئے ہیں جو ایک استادی شگردی کا اور یہ ان کی محبت اور شفقت ہے ہمیں بڑے خوبصورت انداز میں ویلکم کیا بڑے پیار سے اور الحمدللہ اس بات کی آسن طریقے سے انہوں نے اجازت دی کہ میں بالکل ملک محمد عثمان صاحب کو اپنی شاگردی میں قبول کرتا ہوں تو ہم جو اینہ سمیم قلب سے ان کے مشکور ہیں اللہ ان کو جزائے خیار عطا فرمائے انہوں نے ہماری اتنی عزت کی اتنی ہم سے شفقت کی اللہ تبارک و تعالی میرے بھائی محمد فرہان علیہ السکجرد صاحب کو دارین کی ساتھیں اور عزتیں عطا فرمائے ان کا بہت بہت شکریہ الحمدللہ بسم اللہ الرحمن میرا نام محمد عثمان ملک ہے میں نے پاکستان کی طرح سے کافی کوئی کھیلیا ہے جس میں میں نے انڈر نیڈی ورڈ کپ کھیلیا ہے سمی فائنل میں میں نے سویلیا خلاف تین اوٹ دیا تھے پھر میں نے پاکستان ایشیا کپ کھیلیا ہے میں نے پاکستان ایک کھیلیا ہے اور ڈیمیسٹک کروڑے میں دیس سال کھیلتا رہا ہوں اور پھر اس کے بعد آستہ آستہ اللہ تعالی کی ذات نے میری لائف چینج کر دی اور یہ دنیا صرف فانی ہے کچھ نہیں ہے سب کچھ آخرت کے لیے ہم نے اکٹھا کرنا ہے تو میں نے کافی سارا سرچ کیا ہے بکریوں کے معاملے میں تو مجھے استادوں سے بہتر انسان کوئی نہیں لگا ان میں سب سے اچھی بات ہے کہ یہ کسی کی برائی نہیں کرتے کسی کو برا نہیں کرتے کسی کو نیچہ نہیں دکھاتے اور یہ خدمت کر رہا ہے اور ہم بکریوں سے پیار کرنے والے ہیں نبی پگمروں نے پیار کیا ہے ہم بھی پیار کرتے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ استادوں کا نام بدنام نہیں کرتے انشاءاللہ ہمارا جو گورڈ فارمی کا نظام ہے اس میں سب سے بڑی جو پرابلم تھی کہ اس میں کمیونٹی نہیں تھی جس وجہ سے یہ فلاک ہو رہا تھا اس کو جس طریقے سے آگے باننا چاہیے جس طریقے سے اس کی لیڈ ہونی چاہیے وہ طریقہ کار نہیں تھا الحمدللہ جب ہمارے عثمان بھائی جیسے لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے یہ میرے بازوں ہیں میری طاقت ہیں تو اللہ کے فضائے سے ٹھیک آپ ایک سال کی اندر دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پہلے بھی ہم نے بڑی کوشش کی ہے ٹھیک ہو تو وہ قدرت نے ہم سے کرائی ہے ہمارا اس میں کوئی اطماز نہیں ہے ٹھیک ہوگا ورنہ ذہن بدل سکتا ہے دنیا کے اور بھی کئی کاروبار ہیں اور بھی کئی طرح کے نظام ہیں اس میں بھی اور کئی دپارٹمنٹ ہے لیکن ہم اس دپارٹمنٹ ہے یہ قدرت کی طرف سے منظوری تھی اس لیے اب جب عثمان بھائی جیسے لوگ آئیں گے تو اللہ کی فضائے سے ایک سال کے اندر اندر آپ رزلٹ دیکھیں گے اور آپ کو بھی فیصلہ کریں گے کہ یہ گوٹ فارمنگ کدر سے کدر چلی جی ہے ٹھیک ہو ہمارے پاکستان میں جتنے بھی ہم جانور رکھتے ہیں ان میں سب سے زیادہ پرافل وقت جو کام ہے وہ گوٹ فارمنگ کا ہے جتنے بھی ہم فارمنگ کرتے ہیں لیکن اس میں اصل جو وجہ یہ تھی کہ جو ہم خریدگی لے کے آتے ہیں اس کو ہمیں پتا نہیں یہ وہ ہمیں دی رہا ہے وہ ہمیں صحیح بات نہیں بتا رہا ٹھیک ہوگا اگر کسی کو کچھ ملوم ہے تو وہ ہمیں علم نہیں دی رہا یہ ٹین میجر پرویولمیں تھیں ٹھیک ہوگا کسی کی چیز لاکھ روپے والی ہے تو اس کو وہ لاکھ نہیں مر رہا کسی کی چیز تیس ہزار والی ہے تو اس کا ڈیڑھ لاکھ مر رہا یہ معاملات تھے ماشاءاللہ 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 کمال ہوگی جی توفے یہ صرف ایک ہی جگہ سے ملتے ہیں لاکھ سے بہت 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 مبارک ماشاءاللہ ماشاءاللہ نیش گردے سمان ملک کے لیے گفت ہے ہماری طرف سے سمان ملک اللہ اخبار مادہ جزائر مبارک 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 اللہ سلحان اللہ خیر والے مام امین اللہ اللہ سیدنا محمد محمد صدق 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 ماللہ شکریہ تسانو اپنے دوست دی ملاقات تیزیارت دی توفیق دی انہایت فرمائی اللہ العالمین یہ معاملات جتنے بھی استادی شکرید دی ہوئیں اگرچہ کہ دنیاوی معاملات سن لیکن اس لیے اندر کوئی شک نہیں کہ ساڑی نیت خالص سے دیتوں بکریاں اور بکریاں رکھنا کہ جڑا ایک پاکیزہ شعب آئے انبیاء علیہ السلام دا اولیاء صالحین دا اس نیت دینال پائی فرحان علیہ السفجر صاحب ساڑے پراوی ہیں پیر پائی ہیں ساڑے دوست ہیں انہوں نے اس فام آس دے ہوتے اسی آئے ہیں یا رب العالمین اپنے حبیب علی صاحب صاحب دے صدقے سادہ آنا قبول فرمائیں اس مقام نو شاد رکھیں آباد رکھیں ساڑے پائی دے اس کاروبار نو شاد رکھی آباد رکھیں دن دگنے راہ چگنے ترقی آتا فرمائیں یا رب العالمین عثمان بھائی نے انہا دی شگردی اختیار فرمائیں انہا نو اپنی شگردی لیلاج رکھن دی توفیق آتا فرمائیں بھائی فرحان جس راہ انہا شفقتا محبتا فرمان دے سان رہنمائیاں فرمان دے سان اسے طرح انہا نو توفیق آتا فرمائیں رکھیں اور اس تے ساڑے اس پائی نو عجر عظیم آتا فرمائیں جڑے دوست آباب ایتھے حاضر ہیں دعا باستی آت چکے نے مولا انہا دے دلان جڑیاں نیک جائز تمنامانے طلبہ نے دعا مانے سب نو قبول فرمائیں ایک دفعہ پھر سالے پائی فرحان دے اس کاروباری مقام شاد رکھیں آباد رکھیں دنیاوی اخر بھی کہتے ہیں تو انہا نو محفوظ فرمائیں وصل اللہ علیہ وآلہ خیر خلقی محمد وآلہ کی واسخان اس میں عثمان بھائی آتا ہے نا میرے بہت سارے شگرد ہیں پاکستان میں کئیوں کے ذہن میں یہ بھی سوال ہوگا کہ عثمان کو گفت کیوں گیا آپ جیسا مجھے آج تک کوئی نہیں ملا بکری کے ساتھ پیار کرنے یہ آپ کی وہ پیار کی مجھے پیار باتے جی محفوظ